دوستو نمسکار بہت بہت سفاگت ہے آپ کا جگت گیا نیوٹیوب چنل میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پارٹیسن کیسے بناتے ہیں یہ پارٹیسن کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ایک اجاز جی بی کی ڈسک ہے اس کو ہم ایسے تو نہیں یوز کریں گے اسے کچھ تکڑے بنانا چاہیں گے جیسے ڈھائی ڈھائی سو جی بی کے چار تکڑے بناتے ہیں تو انہی تکڑوں کو پارٹیسن بولتے ہیں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ پارٹیسن بنائے کیسے جاتے ہیں ساتھی ایک جروری بات اور آپ کو پارٹیسن بنانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایم بی آر اور جی پی ٹی ڈسک کیا ہوتی ہے اگر نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں میں نے ایک پہلے سے ویڈیو بنا رکھا ہے وہ دیکھ لیجئے اس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ پارٹیسن بنائیں اور میں یہ جو آپ کو پارٹیسن بنائے کے دکھاؤں گا یہ سب کا میں وینڈوز سیون پہ کر رہا ہوں لیکن آپ کا وینڈوز ایٹ یا وینڈوز ٹین ہے تو آپ نسچین ترہیں اس ٹیپ پورے سیم ٹو سیم رہیں گے چلی پھر کمپیوٹر پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں مائی کمپیوٹر کھول کے آپ کو اپنے کمپیوٹر کی ڈسک سے پرچے کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کمپیوٹر میں ایک ڈسک لگی ہے جو ہے پانچ سو جی بی کی اور یہ جو تین پارٹیشن میں نے سیلیکٹ کرے ہیں یہ اسی کے تکڑے ہیں جس کے اندر میرا وینڈوز انسٹال ہے اسے آپ میری سیسٹم کی ڈسک بھی بول سکتے ہو اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر میں ایک ڈسک اور لگائی ہے جو 981 جی بی کی دکھا رہا ہے یہ 1000 جی بی کی ڈسک ہے اس ڈسک میں جو تکڑے بنا کے دکھاؤں گا آپ کو وہ MBR structure کے اوپر بنا کے دکھاؤں گا اور ایک ڈسک اور لگائی ہے جو 1.95 ٹی بی دکھا رہا ہے یہ 2000 جی بی کی ڈسک ہے یعنی کی یہ 2 ٹی بی کی ڈسک ہے اس کے جو میں پارٹیشن بنا کے دکھاؤں گا اس کے بھی تکڑے کر کے دکھاؤں گا وہ آپ کو GPT structure کے اوپر کر کے دکھاؤں گا یعنی کی دونوں الگ الگ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلیں کیا طریقہ ہوتا ہے ان کا آگے وڑنے سپہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ اپنی ڈسک پہ جو بھی چھڑ کھانی کریں گے اسے پہلے کسی ایسی ڈسک پہ ایکسپیرمنٹ کر لیجئے جو ڈسک کا ڈاٹا آپ کے کام کا نہ ہو کیونکہ ڈاٹا کیمتی ہوتا ہے وہ آج سے نکل جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ڈسک نہیں ہے جس پہ آپ ایکسپیرمنٹ کر سکیں تو کمپیوٹر میں ایک نقلی ڈسک کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو جوگار بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ یہ کمپیوٹر منیجمنٹ کھولیے یہ کیسے آئے گا ابھی آپ ویڈیو آگے دیکھیں گے پتہ چلے گا یہاں پہ ڈسک منیجمنٹ دکھے گا اس کے پر رائٹ کلک کریے create vhd اب وہ location پہ browse پر کلک کریے یہاں پر اب آپ کو وہ location سٹ کرنی ہے جہاں پر آپ اپنی یہ نقلی ڈسک save کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد file name میں file name ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک ہزار جی بھی ڈی ڈسک اور save کر دیا اس کے بعد dynamic پھر یہاں پہ اس کا کتنا size دکھنا چاہتے ہیں وہ ڈالیے آپ تو یہاں پہ اب میں ہزار جی بھی لکھ دیتا ہوں اوکے اب نیچے کر کے دیکھئے آپ کے کمپیوٹر میں ایک نقلی ڈسک آگئی ہوگی یہ ڈسک 3 اب ایک کام اور کرنا ہے اس کے پر رائٹ کلک کریے اور اسے select کر کے یہاں اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجے کہ اسے آپ جی پی ٹی میں لینا چاہتے ہیں یا ایم بی آر میں لینا چاہتے ہیں اور پھر اوکے کر دیں گے اب ایک کام اور کرنا ہے آپ کو اس کے پر رائٹ کلک کریے نیچ سیمپل والمی پہ آجائیے نیکسٹ کریے نیکسٹ کریے نیکسٹ کریے ایک بار پھر سے نیکسٹ فنیس اب آپ می کمپیوٹر کھول کے دیکھئے ایک نکلی ڈسک آگئی ہوگی آپ کے کمپیوٹر میں یہ رہی ایک ہزار جی بی کی اس پہ اب آپ وہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اب وہ پارٹیشن بنانے کے لیے ہم نے start بٹن پہ کلک کیا یہاں پہ لکھئے کمپیوٹر منیجمنٹ اور یہ کمپیوٹر منیجمنٹ دکھے گا اسے اوپن کر لیجے اب ڈسک منیجمنٹ جو دکھرا ہے اس کے اوپر آجائیے یہاں پر بھی آپ کے کمپیوٹر میں لگی ہوئی جتنی بھی ڈسکیں ان کی لیشت نظر آجائے گی جیسے کہ ڈسک 0 دیکھئے یہ میری وہی ایک ہزار جی بی کی ڈسک ہے جس کے اندر کوئی پارٹیشن نہیں ہے اور جو ڈسک 1 ہے جس کے اندر سی ڈرائیو ہے اور سی ڈرائیو میں ہی وینڈوز انشٹال ہوتا ہے تو آپ ڈسک 1 کو سیسٹم کی ڈسک بول سکتے ہو اور اس کے بعد جو ڈسک 2 ہے یہ 2000 جی بی کی ڈسک ہے اس کے اندر بھی کوئی پارٹیشن نہیں ہے ہم نائے پارٹیشن بنانے کی شروعات اسی سے کریں گے اور پارٹیشن بنانے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جسک ڈسک کے اوپر نائے پارٹیشن بنانے جا رہے ہیں وہ MBR ڈسک ہے یا GPT ڈسک ہے اور یہ MBR GPT چک کرنے کے لیے آپ کو اسی ڈسک کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے پروپارٹیز میں آ جانا ہے والیوم ٹیپ دکھے گا اس میں آجائے پارٹیشن سٹائل میں آپ کو دکھ جائے گا جسے کہ یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ جیو آئی ڈی پارٹیشن ٹیول مطلب میری یہ ڈسک بھی GPT پارٹیشن سٹائل پہ آپ کی ڈسک MBR پہ ہوتی تو یہاں پہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ اور جو سائز آپ کو اس ڈسک سے باہر نکالنا ہے جیسے کہ یہ دو ہزار جی بی کی ڈسک ہے اس میں سے میں دیڑھ ہزار جی بی باہر نکالنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دیڑھ ہزار جی بی MB میں کنورٹ کر کے لکھ دیجئے اب MB میں کنورٹ کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کلکولیٹر کی جوت پڑے گی اوپن کر لیا یہاں لکھئے ایک ہزار چوبیس ایک ہزار چوبیس MB کا ایک جی بی ہوتا ہے اب اس کو گڑے کریے دیڑھ ہزار نکالنا چاہتے ہیں تو دیڑھ ہزار سے گڑے کر دیتے ہیں آنسر آیا پندرہ لاکھ چھتیس ہزار تو اب یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں پندرہ لاکھ چھتیس ہزار شرنگ کر دیجئے اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ جو دو ہزار جی بی کی ڈسک تھی وہ پانسو جی بی کی بچی ہے اس میں سے ایک دیڑھ ہزار جی بی کا حصہ نکال چکا ہے آپ مائی کمپیوٹر کھول کے اسے کنفرم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جو دو ٹی بی کی ڈسک تھی وہ پانسو جی بی کی بچی ہے اب یہ دیڑھ ہزار جی بی کا کچھ حصہ بچا ہے ان لوکیٹڈ ان لوکیٹڈ کا مطلب یہ حصہ ابھی آپ کے کمپیوٹر میں یوز نہیں کیا جا رہا ہے اب اسے کمپیوٹر میں دکھانے کے لیے یوز کرنے کے لیے اس کے پر پھر سے رائٹ کلک کریے اور نیو سیمپل والیوم پہ آ جائیں گے نیکسٹ کریں گے پھر سے نیکسٹ کریں گے ایک بار پھر نیکسٹ والیوم لیول کیلئے پوچھ رہا ہے یہاں بھی آپ لوکل ڈسک لکھ سکتے ہیں ویسے آپ چاہیں تو اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں یہ الاب ہو گئی ہے چلے کچھ اور پارٹیسان بنا کے دیکھ لیتا ہیں پھر سے shrink کیا پانچ کی میں جیرو کر دیتا ہوں shrink کر دیا اب ایک بار آپ پھر سے میری کمپیوٹر کھول کے دیکھئے جو دیڑ ہزار جیوی والی ڈسک تھی وہ اب چار سو ایک نوے جیوی کی ہو گئی ہے باقی اس کا کچھ اصلا پھر سے ان لوکیٹڈ ہو گیا ہے پھر سے اسے نیو سیمپل والیوم کر لیتے ہیں پھر سے کچھ نئی ڈسک بنائیں گے ہم نیکسٹ کیا فینیس ایک بار پھر میری کمپیوٹر کھول کے دیکھئے یہاں پہ ایک پوائنٹ اٹھانوے ٹی بی کی ڈسک آگئی ہے یعنی کہ یہ ہزار جی بی کی بچی ہے پھر سے اس میں کچھ حصہ نکال دیتا ہم پانچ سو جی بی ہی نکال دیں گے شرنگ کر دیا پھر ایک انلوکیٹڈ سا آگیا ہے اسے پھر سے نیا بنا دیں گے نیکسٹ کیا نیکسٹ کیا نیکسٹ لیول ڈال دیا لوکل ڈسک سی فینیس کر دیا کے والیوم آگیا ہے ایک بار پھر سے میری کمپیوٹر کھول کے دیکھئے پانچ پانچ سو جی بی کی قریب کی چار ڈسک بن گئی ہیں یہ وہی دو ہزار جی بی والی ڈسک جس کے میں نے چار ڈسک بنایا ہے پھر سے شرنگ کیا میں نے ایک آت پارٹیسن اور بنانے کوچس کروں گا میں یہاں پہ میں تین ڈال دیتا ہوں شرنگ پھر ایک انلوکیٹڈ آگیا ہے نیکسٹ 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 اور یہ ڈال دیا فینیس کر دیا چلیے فیلحال میں اس کے اندر ایک دو پارٹیسن اور بنا کے دکھاتا ہوں شرنگ والیم کیا تین کی یہاں پہ دو لکھ دیتا ہوں شرنگ پھر سے ایک انلوکیٹڈ آگیا ہے نیو سیمپل والیم نیکسٹ نیکسٹ اور لیول ڈال دیا نیکسٹ کیا فینیس کیا اب یہ دو ہزار جی بی کی ڈسک میں قریب چھے پارٹیسن آگئے ہیں اور یہ چھے ساری پرائیمری پارٹیسن ہیں می کمپیوٹر کھول دیکھ لیجئے دیکھ سکتے ہیں اب چلی اوپر والی ہزار جی بی جو ڈسک ہے اس میں بھی کچھ پارٹیسن بنا کے دیکھیں گے پارٹیسن پہلے اس کا بھی چک کر لیں گے جی پی دیتا ہوں یہ ہوگا پانچو جی بی کے آس پاس کا پھر سکتے پر رائٹ کلک کیا نئی سیمپل والی نیکسٹ کیا نیکسٹ کیا نیکسٹ کیا لیول ڈال دیا نیکسٹ کیا فنیس کیا پھر سکتے پر میں ایک نیا پارٹیسن بناؤں گا پانچ کی جگہ چار ڈال یہاں پہ اس بار میں سائز ڈال دوں گا قریب 300 جی بی کے آس پاس کا ایک ان لو کے اگیا ہے اس کو بھی ہم سی سی ٹھول دیا نیکسٹ فنیس چلیئے ایک اور بنا دیکھیں گے شرنگ والیوم کر دیتا ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دو قریب 200 جی بی کے آس پاس ہو گیا ہے پھر سی نیو نیکسٹ نیکسٹ اور یہاں پہ لیول ڈال دیا نیکسٹ کر دیا فنیس اب اسی کے اندر ایک ٹکڑا اور نکال لیں گے اس سرنگ پھر سی نیکسٹ یہ لیول ڈال دیا نیکسٹ فنیس اب یہاں پہ آپ MBR اور GPT ڈس میں ساف ساف فرق دیکھ سکتے ہیں جو ہماری MBR کی ڈس کے اس کے شروعات کے تین پارٹیسن دیکھیں وہ پرائمری پارٹیسن ہے اس کے بعد جو تین پارٹیسن ہیں ان پارٹیسن کے بغل میں ایک ہری رنگ کی لائن بن رہی ہے اس لائن نے ہمارے تین پارٹیسن کو گھر رکھا ہے وہ ہمیں یہ درس آ رہی ہے کہ یہ جو آپ کے تین نیلے رنگ کے پارٹیسن ہے یہ extended پارٹیسن کے گروپ میں آ رہے ہیں اور جتنے بھی تین پارٹیسن ہیں وہ لوجیکل پارٹیسن کے نام سے اور یہ لوجیکل پارٹیسن کسی کام کے نئی ہے اس میں آپ صرف data رکھ سکتے ہو اس میں کوئی operating system بغیرہ نہیں انسٹال کر سکتے ہیں ایسا اس لیے ہوا ہے کہ مر ڈسک کی لیمیٹ ہوتی ہے کہ آپ 3 سے زیادہ پارٹیسن بناوگے تو باقی کے جتنے بھی پارٹیسن ہوں گے وہ ایک extended پارٹیسن کے گروپ میں آئیں گے اور اس گروپ کے اندر آپ نیلے نیلے سے پارٹیسن ہوں گے جن کا نام لوجیکل پارٹیسن ہوگا اب اسی کے نیچے 2000 جیوی والی ڈسکو دیکھئے اس میں ہم نے 6 پارٹیسن بنائیں لیکن 6 کے 6 پارٹیسن پرائمری پارٹیسن ہے یہاں پہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ جی پیٹی ڈسک کی لیمیٹ ہے کہ آپ 128 پارٹیسن تک بنائیں گے تو وہ پرائمری پارٹیسن نہیں بنائیں گے اور اس میں کسی بھی پارٹیسن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ لیمیٹ سکتے ہیں اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا ہم اپنی MBR والی ڈسک میں convert کر سکتے ہیں تو ہاں آپ ایسا بلکل کر سکتے ہیں یہ تھوڑا الگ پروسیس ہو جاتا ہے اس کے لئے میں ایک سپیشل ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا ایک ویڈیو اور بناؤ گا اس میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ پارٹیشن کو ری سائز کیسے کرتے ہیں پارٹیشن ری سائز کا مطلب جیسے آپ کسی پارٹیشن کا سائز کم پڑھ رہا ہے کسی پارٹیشن کا سائز زیادہ ہے تو زیادہ والے پارٹیشن کا سائز کم کر سی پارٹیشن کا کیسے بڑھایا جائے گا بس میں آپ سے یہ پریجات چاہتا ہوں کیسے لگے ویڈیو کوئی سمجھا ہے کوئی ویچار ہے کسی نیٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب